اب ملائم سنگھ یادو کہ کیا سوچ رہے ہوں گے شہشی ذرا یہ بھی بتائیے ہمارے درشکوں کو اور سمبیت پاترہ بھی بیٹھے ہیں ان سے بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں سمبیت پاترہ جی کو بھی پہلے تو ہولی کی بدائی دیتا ہوں اور جیت اگر ان کی ہوئی ہے تو اس پہ بھی میں بی جے پی کو بدائی دیتا ہوں لیکن کم سے کم یہ کہنا چاہتا ہوں میں نہیں ملائم سنگھ یادو کیسے بدائی دیتا ہوں جی بتائیں ملائم سنگھ یادو ہاں ہے اس سے پہلی کہا سکتا ہے اس سے پہلی کہا سکتا ہے اس نے اس کو گرش کر لیا تو یہ ہوئی مکھ وجہ ہارے کیس کی اور دوبارہ جنتہ بھی کریں گے اور اتنی دلگلتی کو کبھی نہیں ہوئی سوالبادی کی ایوڈیا میں مجلدگی تب بھی نہیں ہوا اور چین نے ہمرا کر دیا تب بھی نہیں اس سے جارہ دوبارہ سوالبادی پارٹی کیسے کی ہے نہیں تو سمبیت پاترہ مسکرا رہے ہیں سمبیت پاترہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ کانگریز سے مت کرو مت کرو نہیں سنے اور سمبیت پاترہ کو مسکرانے کا موقع دے دیا آپ کے بیٹے نے یہ سامپرہ ایک در ہے سمبیت جی بھی سنے ہیں اور اتنے پر ایک جنتہ ہے ایسے نہیں چاہے گا یہاں پہ بکاس کر رہا پڑے گا ان کو جنتہ کو کبھی کہا آپ بہکاریں سمجھانے سے بہکاریں سے کر دیتے ہیں بول اور بہکارہ ہے لوگ سوالبہ بھی اور یہاں بھی سمبیت جواب دینا چاہیں گے نیتا جی کا نہیں نہیں دیکھئے میں تو پہلی بار ٹی وی بیدھا دیکھے اگر کوئی سنے تو ایسا لگے گا مانو نیتا جی ہی بول رہے ہیں اور اکھلیج یادب جی واقعی آ کے بول رہے ہیں یہ میں تو جی بزنس کا بڑھائی دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اور جس پرکار سے آج چناؤ کے دن آپ نے استعمال کیا ہے اس کا یہ واقعی بہت ہی منموحق ہے سمجھ جی کہیں کہ یہ آپ کو غولی کو مواری بات دینے کے لیے یہ آواز نکالی جا رہی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے آواز کو اپسیٹ کیا ہے تو میں اپسیٹ کرتا ہوں آپ کی وزے کو کہ آپ کو جیت ہوئی ہوتی ہے پہ دیش میں نیتا جی سمجھ سمجھ پر ہم دیکھتے رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کو خوب ڈاٹ پھٹکار میں لگاتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اور بڑا آدھر پوروک آج ہولی کا دین ہے تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اگر اکھلیش جی بھی سن رہے ہوں گے تو جہاں اصلی اکھلیش جی کی آواز بند ہے وہاں آپ کے اکھلیش جی کی آواز بہت چل رہی ہے نیتا جی تو نیتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آج کی آر کی باد اب بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات چیت کریں گے سمجھ سمجھ پر دیکھا ہے کہ آپ ناراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے سے کیا بات کریں گے اب آپ ان سے ہم ناراض اس سے بس کی بات بیجی سے ہوتے ہیں جس ایک رات و رات میں اس سے سنگٹھن کی میٹنگ گل آئی اور ہم موجود جس واس ٹھیک ہے ہمارا کافی کا ہم سے بات کرتا ہے جب جب کوکیا مرجی تھی دھوکے بات پارٹی ساتھ پڑا ہے کہ اگر اس سے بڑی دھوکے بات پارٹی دوریاں میں نہیں ہے شکریہ 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 شاشی آپ کا ہم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے اور اپنے درشکوں کو پھر سے دکھائیں گے کہ کس طرح سے نیتا جی اگر بول گئے تو تو کیا بولتے لیکن سمبیت بہت اچھا پائنٹ اٹھا دیا یہاں پر شاشی نے جو کہ نیتا جی کی بھومکہ میں تھے ہمارے ساتھ کیا واقعی کانگریس کی وجہ سے زیادہ ڈیمیج ہوا سماجوادی پارٹی کو لگتا ہے آپ دیکھئے ڈیمیج تو سماجوادی پارٹی کا ہونا ہی تھا جس پرکار سے انہوں نے ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن تھرپی بھی کوشش کی تھی ڈی ٹاکسیفیکیشن تھرپی مطلب یہ جو پتا پتر کے بیچ میں لڑائی کا ایک سکرپٹ لکھا گیا تھا میں اس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن تھرپی کہتا ہوں اس کے باوجود بھی ان کو لگا کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو انہوں نے یہ کٹ بندن راحل گاندھی جی کے ساتھ کیا تھا مگر یاد رکھئے اور میں سمان پورک کہہ رہا ہوں کہ راحل جی کا ایک پرسیپشن ایسے بن چکا ہے کہ وہ جہاں رہیں گے اپنے تو ڈوبیں گے ہی مگر دوسروں کو لے کر ہی ڈوبیں گے اور اس کا ایک نتیجہ ہم نے تامین لادو میں بھی دیکھا ہے اور ہم نے بنگال میں بھی دیکھا ہے اب اس فیرست میں اتر پردیش کا نام بھی سامیل ہو گیا ہے تو راحل گاندھی جی کا ہاتھ جہاں لگے گا وہاں ایک اداشینتہ چھا جائے گی اور میں آپ کو مجاک مجاک بھی دیکھیں ہولی ہے تھوڑا مجاک کرنا تو بنتا ہے آج ایک ویکتی بہت پرسند ہے اور اس ویکتی کا نام ہے کیپٹن امریندر سنگھ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا یہ راحل گاندھی بیٹل گراؤن ڈیو پی میں بیست تھے اور اکھیلیس جی کے ساتھ ساتھ ریبا رہے تھے اگر وہاں بیست نہیں ہوتے میرے پاس آ جاتے تو میرا بھی وہی ہوتا ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ راحل گاندھی اور کانگریس کب پیچھا آپ کا چھوڑے گی آپ تو آپ بہت بڑی پارٹی ہو گئے آپ ہر سانس میں وہی کرتے ہیں یہ یہ لال رنگ آپ کو کب چھوڑے گا وہ راہ گا آپ ہی گا رہے ہیں کچھ اپنی کہیے آپ کے لیے آپ کرنے کو بہت کچھ ہے سمیت آپ تک آواز آ رہی ہے شہد ہولی کیلئے چلے گئے آواز آ رہی ہے پھر دوبارہ پوچھ لیں گے مجھے جرہا اکبالی میں کہہ رہا ہوں ہولی کے اسی موڈ میں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کو ذرا لائٹر وین میں لیجئے گا کہ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو اور مل گیا یہ راحل گاندھی اور کانگریس یہ آپ کو کب چھوڑے گا پیچھا ان کا بھوت جو آپ کو ستاتا رہتا ہے آپ تو آپ بہت بڑی پارٹی ہو گئے اور بھی بڑی ہو گئے اور سمیت ایک اور راگا شروع کیجئے یہی نہیں کی راگا 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 دیکھئے راحل گاندھی ہمارا پیچھا چھوڑے ہم تو ان کو ہولی کے سمیے میں یاد کریں گے مگر یہ پرشن آپ کانگریس کے پروکتہ سے پوچھئے بھوت تو آپ کو ستارا ہے نا بھوت تو آپ کو ستارا ہر سانس میں اگر آپ اپنی بریفنگز کا ہی پسلے تین مہینے کا انکلن لیں تو کتنی بار آپ نے راہل گاندھی اور کانگریس کا نام لیا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میرا خیال موڈی جی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو گئے آپ نہیں نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ دیکھئے جب راہل گاندھی چناؤ لڑ رہے ہیں اتر پردیش کی سمر میں تو ان کا نام بھی نہ لے آپ بتائیں اس کا مظلوک کہیں نگہیں ستارا ہے آپ کو کم سے کم کوئی نام لینے والے تو ہونے چاہیے نہیں جو ان ستا ہو تو آپ کو ریزلٹ سے معلوم پڑ گیا جو ان سگنیفکنٹ ہے اس کا ستا ہو